موسیقی مہترم ناظرین اکرام میں نے سورہ تقویر سورہ نمبر اکیاسی دو آیتیں آٹھ اور نو آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق ناظرین اکرام پچھلے نشست میں ہم نے اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہ سنا کہ اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ انسان ہے اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جو بھی نیک عمل کریں اس کا فائدہ ہوگا دنیا کے اندر اس کو بہترین زندگی ملے گی اور آخرت میں عورت کے لیے بھی جنت ہے پھر اسی طرح پچھلے نشست میں ہم نے یہ سنا کہ سماجی اعتبار سے بھی عورت کو حق حاصل ہے خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ وہ پیسے کما سکتی ہے لیکن معاش کا بوجھ کمانے کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر نہیں ڈالا ہے لیکن گھر بیٹھے وہ کما سکتی ہے اور اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ خود اس کے پیسے ہیں اس کو خرچ نہیں کرنا ہے وراست میں بھی اس کا حصہ ہے آپ دیکھ لیجئے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ بارہ اور آخری آیت جو سورہ نساء کی ہے کس طریقے سے عورت کو حق ملے گا اس کا تذکرہ ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر بتیس کے اندر بھی آیا کہ عورت کو جو حق ملے گا اس کا ذکر آیا اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو اس کو ملنے والا ہے جو وہ کمائے گی آپ ایک آیت پر غور کریں سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو وسیعت کر رہا ہے اولاد کے بارے میں کہ مرد کے لیے حصہ ہے دو عورت کے برابر تو یہاں عورت میار ہے مرد کو میار نہیں بنایا گیا بلکہ عورت کو بنایا گیا کہ دو عورت کے برابر ایک مرد کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم جو رکھی ہے وہ اپنے حساب سے رکھی ہے کیونکہ مرد کو باہر کمانے جانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے اور عورت کو ملتا ہے ان کا خود کچھ جاتا ہوتا نہیں آپ دیکھ لیجئے اس کو مہر میں بھی ملتا ہے بیٹے کی طرف سے بھی ملتا ہے شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے الہدگی میں بھی نان و نفقہ کی صورت میں ملتا ہے باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے مرد کو کہاں مل رہا ہے کون اس کو دے گا ہم اور آپ جو دہیز کا سسٹم چلا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو اسلام نے سماجی اعتبار سے بھی عورت کو حق دیا ہے تو بیٹی کی ظلسلے میں بات چل رہی تھی کہ بیٹی کا مقام و مرتبہ کافی زیادہ ہے آپ غور کریں اس آیت پر کی پچھلے زمانے میں کیا تھا لوگ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے مار دیتے تھے لیکن آج تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پائدہ ہونے سے پہلے ہی پیٹ میں مار دیتے ہیں سورہ تکویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر آٹھ اور نو پہور کیجئے وَإِذَ الْمَعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ زندہ درگور کی ہوئی زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تو قتل کی گئی ہے اب اس سے پوچھا جائے گا اس کا جرم تو تھا نہیں اس کے باپ نے مارا یا بھائی نے مارا کسی نے مارا لیکن اس سے پوچھا جائے گا یعنی انسان کے بارے میں بتایا گیا آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ معاملہ اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو ہی بتا کیا ہوا اللہ کو تو سب معلوم ہے کچھ لوگ کیا کرتے اگر پیٹ میں بیٹی ہے سونو گرافی کرا لیتے تو کیا کرتے حمل کو ضائع کرا لیتے ابوشن کرا لیتے گرا لیتے کس نے کہا ایسا کرنے کو اسلام نے تو منع کیا ہے آپ گوھر کریں سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سوئی کیاون وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّهُمْ اور تم لوگ اپنی اولاد کو کھانے کے ڈر سے مت مارو ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں اللہ نے کیا کہا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک تیس کہ تم اپنی اولاد کو کھانے پینے کے ڈر سے مت مارو ہم تم کو روزی دیتے ہیں ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے آج دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار جی نہیں اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اب غور کریں پہلے لوگوں کے پاس دس بچے بارہ بچے ہوا کرتے داچ کا ہے ایک ہے یا دو ہے زیادہ زیادہ تین ہم ڈر گئے جی نہیں اللہ رزاک ہے اللہ کھلانے والا اللہ پلانے والا ہے اسلام کے اندر عورت کو جو مقام ملا ہے اگر وہ بہن ہے تو اس کا بھی مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے اور جس نے دو بہن کی صحیح تربیت کر دی تو دونوں بہنیں اس کو جنت ملے جائے گی حدیث کے اندر کیا آیا مسردحمد حدیث نمبر 2104 جس کے پاس دو بہنیں ہیں اور دونوں بہنوں کی اس نے صحیح تربیت کر دی تو دونوں بہنیں اس کو جنت میں لے جائے گی تو بہن بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے دیکھا آپ نے عورت چاہے جس روک کے اندر ہو وہ رحمت ہے اس لئے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو کسی کے پاس بیٹی نہیں تو بہن ہے تو اس کا خیال لگ کہ کچھ بھائی ایسے ہیں ماشاءاللہ اپنی بہن کے لئے کمار ہیں باہر پردیس جا رہے ہیں تاکہ بہن کی شادی بیاہ ہو جائے اس کا گھر بس جائے بڑی محنت کر رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کچھ بھائی اپنی بہن کے لئے اتنا اچھا انتظام کرتے کہ اس کو شادی کرنا چاہیے تھا باکرہ عورت سے جوان عورت سے تو وہ بیوہ سے کرتے ہیں تاکہ ان کے بہنوں کا خیال لگتے ہیں آپ غور کریں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہنوں کی خاطر بیوہ عورت سے نکاح کیا حدیث کے اندر کیا آیا سعی بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر انتر حدیث نمبر پانچہزاد تنسو سرسٹ فائیب تری سکس سیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوست یا جابر جابر شادی کر لیے کیا بولے ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی سیبہ سے کی باقرہ سے کس سے کیا تو بولے سیبہ سے کیا بولے کیوں ایسا ارے باقرہ عورت سے کرتے تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تم اس کو ہساتے وہ تمہیں ہساتی تو انہوں نے اپنی مجبوری بیان کی اور اپنی بہن کی خاطر کیا نہیں کیا یہ قربانی دی بھائی ہو تو ایسا ایسی قربانی بہت کم لوگ دیتے ہیں تو کیا کہا میرے اببہ شہید ہو گیا اور میرے پاس نونو بہنیں تھی اس لیے میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا تاکہ میری بہنوں کا خیال لکھے ورنہ ان جیسی لیے آتا تو کہاں خیال لکھ پاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کر دی تو بحیثیت بہن اسلام کے اندر عورت کا ایک بڑا مقام ہے اسی طریقے سے اگر عورت ماں ہے تو اس کا درجہ تین گناہ زیادہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے تین گناہ درجہ دو ماں کا زیادہ ہے حدیث کے اندر کیا آیا صحیح مسلم کتاب علیہ وسلم کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر دو ہزار پانس سو اور تالیس ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا من احق ناسب حسن صحابتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خسن سلوک کا حقدار کون ہے ماں کس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیری ماں جاں ماں کا خیال لگ پھر کہا سمم من پھر کون پھر تیری ماں تیری ماں کا زیادہ حق ہے پھر کہا کون پھر کہا تیری ماں تیری ماں کا زیادہ حق ہے پھر کہا کون پھر کہا تیرے باپ یعنی تیرے باپ کہا کہا تو ماں کو تین گناہ زیادہ ملا ہے اور اببہ کو ایک ہی حصہ ملا تو سو میں سے پشتر سیونٹی فائب ماں کو ملا اور پچیس ٹونٹی فائب اببو کو ملا تو بحیثیت ماں سماجی اعتبار سے کتنا بڑا مقام ہے اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے تو یہ اسلام نے دیا ہے کہیں اور یہ مقام یہ مرتبہ ہے آپ دیکھ لیے تو اسلام نے عورتوں کا خیال لکھا ہے اس کے رائٹس ہیں اس کے حقوق ہیں مردوں کے حقوق کے بارے میں بات ہونی چاہیے اور مردوں کے حقوق کے اوپر تقریر ہونی چاہیے کہ اسلام کے اندر کیا کیا حقوق ہے اس کے لیکن لوگوں کو معلوم ہی نہیں لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں اسی طرح سماجی اعتبار سے اگر عورت بیوی ہے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح مسلم کتاب الرضا کتاب نمبر سترہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سن سٹھ پوری دنیا سامان ہے اور پوری دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے تو جس کو بھی بیوی نیک مل گئی ہے بڑا کامیاب ہے تو بحیثیت بیوی یہ بہترین سامان ہے بہترین سامان کو اچھے جگہ پر رکھنا چاہیے اس کی حفاظت ہونی چاہیے اس کی عزت و عبرو کی حفاظت ہونی چاہیے اب کچھ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں ان کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم اسلامی طریقے پر نہیں چلتے ہیں تو اسلام تھوڑے نہ اس کا ذمہ دار ہے مسلمان اس کے ذمہ دار ہے اسلام نے بحیثیت بیوی اتنا بڑا حق دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اُبھارتے ہوئے کہا سرانہ ترمزی کتاب المناقب کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچانوے خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تمہیں کا بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوں یاد رکھئے بیوی کے ساتھ واسطہ بہت پڑتا ہے پلہ بہت پڑتا ہے تو جس کے ساتھ واسطہ زیادہ پڑے آدمی اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اب ایک آنکھ مرتبہ کسی سے ملاقات ہو گئی تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا اخلاق کا خوم مظاہرہ گیا کہ آپ سے اچھا اخلاق کسی کا ہوئی نہیں سکتا نہیں جس کے ساتھ ہمیشہ پلہ پڑتا ہے واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عورت کو یہ حق دیا اور مردوں کو یہ ابھارا کہ تمہیں کا بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے اب قرآن کریم میں یہ بھی غور کرتے چلیں دیکھتے چلیں کیا کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس وَلَهُنَّ مِثُلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے لیے بھی حق ہے اچھے طریقے سے اب ایسا نہیں کہ بیوی ہے تو باندھی بنا کر رکھیں نوکر بنا کر کر رکھیں جی نہیں ان کے بھی رائٹس ہیں ان کے بھی حقوق ہیں ان کے حقوق کا خیال لگنا ضروری ہے قرآن نے یہاں تک کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 187 وَلَهُنَّ لِبَاسُلَّكُ وَأَنْتُمْ لِبَاسُلَّهُنَّ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو پہلے ان کے بارے ہمیں ذکر کیا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو اب گوھر کریں انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب کیا ہے اس کا لباس ہے اور لباس اور جسم میں بیچ میں کوئی چیز حائل ہے نہیں تو مرد کے بارے میں عورت کو جتنا پتا ہے کسی اور کو نہیں معلوم اور اس کی بیوی کے بارے میں شوہر کو جتنا پتا ہے کسی اور کو نہیں معلوم دونوں ایک دوسرے کی رازدان ہیں اور دونوں ایک دوسرے کیلئے لباس ہیں دونوں ایک دوسرے کی عزت و عبرو کی حفاظت کرتے ہیں تو اسلام نے بحیثیت بیوی ایک لباس کا درجہ دیا اور عزت و عابورو کی حفاظت کرنے والی بتایا ہے پھر اسی طریقے سے آپ غور کریں اسلام نے مردوں کو ابھارا سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انیس وَآشِروهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَاسَا أَن تَقْرَهُ شَيْمُ وَجَلَ اللَّهُ فِيَ خَيْرًا كَفِيرًا اور تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے تو امید ہے کہ دوسری چیز پسند آ جائے گی آپ غور کر لیں پانچوں انگلی برابر نہیں ہے بھئی کوئی چیز عورت کی خراب ہے تو دوسری چیز اچھی ہوگی اصل میں ہوتا کیا لڑائی جھگرے کے موقع پر لوگ تمام عورت کی خوبیوں کو بھول جاتے ہیں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کی کارخانے میں آپ غور کریں اپنے عورت میں خوبیاں دیکھیں اس کے اندر کیا qualities ہے ٹھیک ہے یہ کمی ہے تو دوسری خوبی تو ہے تو اللہ تعالی برکت کا راستہ نکال دے گا لیکن لڑائی جھگڑے کے وقت صرف کمی نظر آتی ہے اور پوری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں ارے ما شاء اللہ بڑی نمازی بھی ہے گصے والی عورت ہے لیکن بڑی نمازی ہے پردہ والی ہے خدمت بات کرتی ہے پورے گھر کو اٹھائے ہوئے ہیں سب کے خدمت کر رہی ہے تو ذرا اس اب خدمت کی وجہ سے عورت کو جو حق دیا ہے کہیں اور یہ حق ان کو نہیں ملے گا پھر اسی طریقے سے نکاح کے اندر جو عدھکار ملا ہے عورت کی رضا مندی ضروری ہے اس کا باپ بغیر اس کی رضا مندی کے نکاح نہیں کر سکتا لیکن دیکھ لیجئے کہیں کہیں پر بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے زبردستی سے باپ شادی کر رہا ہے زبردستی باپ شادی کرا دے رہا ہے جی نہیں بیٹھ کے بات کیجئے مشورہ کیجئے وہ کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے کچھ بہنیں ہیں وہ ایسے بھاگ جا رہی ہیں اب اسے پوستی نہیں کوئی ہے ہی نہیں اس کا ولی تو ایسا نکاح بھی باطل ہے بیکار ہے یہ زنا ہو جائے گا حدیث کے اندر کیا ہے سرنہ ترمزی کتاب النکاح کتاب نمبر نو حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو دو ون ون زیرو ٹو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بھی اپنے ولی کے بغیر ولی اس کا باپ ہے ولی جو ہے سرپرست باپ ہے بھائی ہے اس کے بغیر اگر اس نے نکاح کر لیا کوٹ میریج کر لے بھاگ کے کر لے کسی طریقے سے بھی کر لے یہ نکاح باطل ہے باطل ہے نکاح ہی نہیں ہی نہیں اس لئے عورت کو عدھکار نہیں دیا گیا اس مسئلے میں کیوں اس لئے کہ کوئی بھی اس کو لبھا سکتا ہے کوئی بہلا فصلہ سکتا ہے پھر آخر مانجام کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں ہماری سوسائٹی کے سامنے ہیں لیکن باپ کو جو عدھکار ملا ہوا ہے کہ وہ ولی ہے سرپرست ہے تو وہ بھی زور زبردستی نہیں کر سکتا جی نہیں میں جہاں بول دوں وہیں کرنا ہے جی نہیں اس کے سینے میں بھی دل ہے ان سے بھی رائے مشورہ لیجئے بیٹ کے آپس میں بات کیجئے اب نہ ہوگا ایک باپ نے زبردستی نکاح کرا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا بیکار کر دیا وہ بلے نا ایسا نکاح نہیں چلے گا زور زبردستی کر ہی نہیں سکتے حدیث کے اندر کیا آیا سعی بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سوارتیس فائی ون تھری ایٹ خنسہ بنت خدام انساریہ کہتی ہے ان کے ابو نے ان کی شادی کرا دی جبکہ وہ سیبہ عورت تھی سیب تھی بطلب وہ طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی فقرحت ذالک تو اس شادی کو اس عورت نے ناپسند کیا فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فس کر دیا بولے جی نہیں زور زبردستی نہیں کر سکتے ورنہ مسئلہ گھر بڑ ہو جاتا کتنی عورت خودکشی کر لیتی ہے کتنی بھاگ جاتی ہے کتنی چھوڑ دیتی ہے اور وہی ہو رہا دباؤ میں آگے کر لیا پہلی رات ایک دو رات کے بعد پھر چھوٹ ہار کے چلی گئی مسئلہ ہو گیا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو آپس میں بیٹھ کر دونوں کو بھی چاہیے رائے مشورے کے ساتھ کام کو آگے بڑھائے تو دیکھا آپ نے اسلام نے اس طریقے سے سماجی اعتبار سے بھی عورت کو یہ عدھکار دیا ہے اور یہ عدھکار اس کو حاصل ہے اگر لوگ صحیح طریقے سے ان کے ساتھ نہیں کر رہے تو یہ مسلمانوں کی غلطی ہے اسلام کی غلطی نہیں اسلام کو ہم اور آپ دوش نہیں دے سکتے پھر اسی طریقے سے آپ غور کریں دیکھتے چلے کہ عورت کو اور کیا کہ عدھکار ملا ہے اسلام کے اندر عورتوں کو یہ حق ملا ہے کہ وہ علم حاصل کریں آپ غور کریں دنیا میں کسی اور دھرم کے اندر علم حاصل کرنا یہ مقام کہاں ملا عورت کو اسلام نے دیا آج سے چودہ سو سال پہلے دیا اس لئے اسلام نے ابھارتی ہو کہا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مسلمان میں عورت بھی ہے مرد بھی ہے اسلام کے اندر آپ دیکھئے صحابیات میں کی لمبی لسٹ ہے جو علم حاصل کرنے میں آگے ہے نالج حاصل کرنے میں آگے ہے معلومات لینے میں آگے ہے قرآن کی حافظہ بھی ہیں حدیث کی حافظہ بھی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے شاگرد ہیں اور خود ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو ہزار دو سو دس حدیثیں یاد ہے کتنی حدیثیں یاد ہوگی لیکن دو ہزار دو سو دس ٹو ٹو ون زیرو حدیثیں یاد ہیں آج بتائیے کتنے لوگوں کو ایک ہزار حدیثیں یاد ہیں ایک سو حدیثیں یاد ہیں لیکن ایک عورت ذات کو دو ہزار دو سو دس حدیثیں یاد ہے کبھی کبھی وہ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتی تھی کہ یہ حدیث ایسے ہے اور ان کے شاگردوں کی لمبی لسٹ ہے تو اسلام نے عورت کو کبھی نہیں روکا کہ وہ علم حاصل نہ کرے بلکہ ابھارہ ہے علم حاصل کرے آپ غور کرتے چلیں دیکھیں ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے علم حاصل کرنے میں آگے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے میں آگے ہیں پھر اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہے علم حاصل کرنے میں وہ آگے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ غور کریں ام عطیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے میں جانکاری لینے میں آگے آگے ہے الحمدللہ پھر ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی بیوی ہیں علم حاصل کرنے میں وہ بھی آگئے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلیں تو دیکھیں تو اسلام کے اندر ایک بڑی لمبی لسٹ ہے خواتین نے بھی علم حاصل کیا ہے وہ قرآن میں بھی آگئے تھی حدیث میں بھی آگئے تھی الحمدللہ تو اسلام نے کبھی بھی نہیں روکا کہ وہ علم حاصل نہ کرے ناظرین اکرام اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے پر اُبھارا ہے اسلام نے کبھی بھی منع نہیں کیا اور ما شاء اللہ صحابیات میں بڑا جذبہ تھا وہ علم حاصل کرنے میں آگئے آگئے تھی اور یہ عدھکار ان کو ملا ہوا ہے سعی بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر ایک سو ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیاند فرماتے ہیں کچھ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یا عورتوں نے اپنا نمائندہ بھیجا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے تو عورتوں نے آ کر بات کی اور یہ کہا ہم لوگوں کے اوپر مرد لوگ غالب آگئے تو آپ ایسا کیجئے آپ ہم لوگوں کے لئے بھی ایک دن متین کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دینے کا وعدہ کیا اور اس میں آپ ان کے پاس جاتے اور ان کو نصیحت کرتے تو علم حاصل کرنے میں بھی ماشاءاللہ بڑی آگے آگے تھی آئیے غور کریں دیکھتے چلے کہ ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کی عورتوں کے بارے میں کیا کہا ہے عورتیں علم حاصل کرنے میں آگے تھی شرم و حیاء بیچ میں حائل نہیں ہوتی تھی حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر تین حدیث نمبر تین سو بتیس تھیری تھیری ٹو وہ بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں نیمن نساء نساء الانصار کہ انصار کی جو عورتیں ہیں بڑی اچھی عورتیں ہیں اور وہ علم حاصل کرنے میں کبھی شرماتی نہیں لَمْ يَكُنْ يَمْنَوْهُنَّ الْحَيَا اَنْ يَتَفَقَّحْنَ فِي الدِّين کہ شرم و حیاء دین حاصل کرنے میں سمجھ لینے میں حائل نہیں ہے آرام سے مسئلہ مسائل پوچھا کرتی تھی تاکہ وہ دین پر صحیح طریقے سے عمل کرے کاش ایسا ہو جاتا دنیاوی معاملے میں تو ہماری خواتین بہت اسپٹ ہیں بہت آگے آگے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بہت کم خواتین ایسی ہیں کیسے چلنا چاہیے کیسے رہنا چاہیے حائز کے مسائل کیا ہے پھر اسی طریقے سے بچہ جب پائدہ ہوتا تو اس کے مسائل کیا ہے نماز کے مسائل کیا ہے کہاں پوچھتی ہیں بہت کم شرم و حیاء کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے جبکہ اسلام کے معاملے میں دین کے معاملے میں شرم و حیاء کو ہٹا دینا ہے صحیح دین سیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے اس چیز میں بہت آگے آگے تھی جیسا کہ ایک عورت کے بارے میں آیا اور وہ شفا بنت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کہتی ہیں سورا نبی دعوت کتاب الطب کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 3887 وہ کہتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یہ لکھنے میں بہت ماہر تھی اور آ کر کیا کہا اور وہ خود کہاں تھی شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں وَأَنَا إِنْدَ حَفْصَةَ اور میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تو ان کو یہ سکھایا کرتی تھی اب دیکھیں خواتین خواتین کو سکھائے لیڈی ٹیچر کی اہمیت لیڈیز کو سمجھائے پڑھائے بتائے تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فَقَالَ لِي تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةً نَمْلَتِ كَمَا أَلَّمْتِهَا الْكِتَابَتَ حفصہ کو کیوں نہیں وہ نملا جو جھاڑ پھوک ہوتا ہے ایک بیماری ہے اسے جھاڑ پھوک کے ذریعے ختم کیا جائے جھاڑ پھوک جو ہے نملا والی بیماری چوٹی والی بیماری بغل کے اندر کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو بولے اس کا جو جھاڑ پھوک ہے کیوں نہیں حفصہ کو سکھا دیا جیسا کہ حفصہ کو لکھنا سکھا دیا تو کس نے لکھنا سکھایا شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی اوچے خاندان کی لیڈی ہے تو نیچے خاندان والی نہیں سکھا سکتی اوچی ہے تو نیچے والے نہیں بتا سکتے اسلام نے علم کے معاملے میں یہ کہا کہ بھائی کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے صحیح علم ہونا چاہیے اب غور کریں جھاڑ پھوک کے معاملے میں اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آگے آگے وہ خود کہتی ہے سرانت ترمزی کتاب اطلب کتاب نمبر چھبیس حدیث نمبر دو ہزار انسٹھ تو زیرو فائب نائن یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کی جو اولاد ہیں ان کو جلدی آنکھ لگ جاتی ہے یعنی بری نظر لگ جاتی ہے کیا میں اس کو جھاڑ پھوک کر دوں جھاڑ دوں دم کر دوں تو عورت بھی دم کرنے میں آگئے ہیں سر مرد ہی دم نہیں جانتے عورت بھی جانتی ہے اور ماشاءاللہ پہلے زمانے کی خواتین بھی جانتی تھی اور دعائیں ان کو یاد تھی تو وہ دعائیں پڑھ دیا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم کو جھاڑ پھوک معلوم ہے تو ان بچوں کو جھاڑ دو پھونک دو اس پر دم کر دو کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو یہ نظر جو ہے وہ چیز آگے بڑھ جاتی لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں ہے تو جھاڑ پھوک تم کر سکتی ہو تو اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیا ہے تعلیمی حقوق انہیں حاصل ہے پھر اسی طریقے سے عورت کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ قانونی اعتبار سے بھی اس کو حق حاصل ہے کوئی اگر اس کو مار دے تو اس کے بدلے مارا جائے گا اس لئے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 177 اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا قتل کے سلسلے میں آزاد آزاد کے بدلے پھر غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مرد مار دیا گیا تو کئی عورتوں کو مار دیا جائے یہ منع ہے کہیں کہیں صرف عورت ہی کی گواہی چلتی ہے دوسری کی گواہی نہیں چلتی صحیح بخاری کتاب النکاہ کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر 5104 عقبہ بن حریس کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت ام یحیٰ بن ابی احاب سے نکاح کیا تو ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اب دودھ کے بارے میں عورت سے زیادہ کون جانتا تو ایک ہی عورت کی گواہی یہاں کافی ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مانی نہیں جاتی تو کہا دودھ پلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئیف بیہا تو آپ تم دونوں ساتھ کیسے رہ سکتے ہو جب اس نے کہا کہ دودھ پلا دیا تم دونوں کو تو یہ نکاح نہیں ہوگا اس لئے دونوں کو الگ کر دیا اس لئے عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر تحمت لگائے تو چار گواہ لانا ضروری ہے کہ بھئی فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر ہے اور اگر نہیں لیا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چار جو پاک دامن عورت پر تحمت لگاتے چار گواہ نہیں پیش کر سکتے تو اس کو اسی کوڑے لگا جائیں یہ فاسق آدمی ہے ہاں توبہ استغفار کر لے تو اللہ معاف فرمائے گا تو عورتوں کے بہت سارے حقوق اسلام کے اندر ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عورتوں کے حقوق کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے تاکہ اسلام کے بارے میں جو بدگمانی ہے اللہ اس بدگمانی کو تو ختم کر دے لوگوں کو صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ